السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر راجہ جواد احمد میر بھر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چیلنر راجہ جواد احمد میر بھر آج ہم چیپٹر نمبر سکس گریوٹیشن میں ویریشن صاحب جی ویتھ آلٹیٹوٹ آلٹیٹوٹ کا مطلب کیا ہے ہائٹ آبود سی لیول یہ سوال کرنے جا رہے ہیں بہت امپارٹنٹ ہے ہر سال اگزم میں آ بھی جاتا ہے تو آئیے ذرا ہم کرتے ہیں ہمیں ہی پتا ہے کہ یہ ریڈیس آف ارث ہے اور یہاں پر اس جگہ پر ویلیو آف جی میکزیمم ہوگی جیسے جیسے ہم اوپر جائیں گے تب بھی ویلیو ڈیکریس ہوگی جیسے جیسے ہم نیچے آئیں گے تب بھی ویلیو آف جی ڈیکریس ہوگی اور جب ہم سینٹر میں پہنچیں گے تو ویلیو آف جی ہو جائے گی زیرو اب یہاں پر ہمیں پتا ہے کہ سرفیس اپر جو جی کی ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے gravitational constant mass of earth radius of earth کا square تو g کی value آپ کو یاد ہونی چاہیے 6.67 10 is to minus 11 ویسے یہاں پر ہم لکھیں گے نہیں mass of earth آپ کو پتا ہونا چاہیے 6 into 10 is to 24 kg radius of earth 6.3 10 is to 6 meter تو یہ تو value ہو گئی g کی یہاں پر surface of earth کے اوپر جب ہم اوپر جائیں گے تو اس کو ہم لکھیں گے g hash اور اس میں radius of earth میں ہم صرف h کی value add کر دیں گے تو یہاں ہم نے ایسے ہی کیا ہے r e plus h square بس اور کچھ نہیں تو یہ ہمارے پاس equation 1 ہے یہ ہمارے پاس equation 2 ہے اب ہم کیا کریں گے equation 1 کو equation 2 کے ساتھ divide کریں گے تو g کو divide کیا g hash کے ساتھ g m e اور r e square کو divide کریں گے کس کے ساتھ اس equation کے ساتھ تو یہ dvn میں اور یہ equation اب divide کو اگر ہم multiplication میں change کریں گے تو نیچے والی رقم اوپر اوپر والی رقم نیچے یہاں پر g m e اور g m e آپس میں ہو گئے cancel ہمارے پاس رقم بچی r e plus h square اور r e square اب یہ جو r e square ہے اس کے ساتھ بھی divide ہے اور اس کے ساتھ بھی divide ہے ہم نے دونوں کو divide کیا اور اس کے اوپر بھی square ہے اور اس کے اوپر بھی square ہے تو ہم نے اس کو whole square لکھا آگے اگر دیکھیں تو r e کا پاڑا r e پر one دفعہ اور h r e ویسے کا ویسا اب ہمیں یہاں پر چاہیے g hash اوپر چاہیے لیکن یہ نیچے ہے تو ریسی پروکل کریں گے g hash اوپر گیا g نیچے گیا تو یہاں پر power plus کا تھا اب یہ کس میں ہو جائے گا minus میں ریسی پروکل کرنے کے نتیجے میں اب ہم یہاں bionomer theorem استعمال کریں گے آپ کو اگر یاد ہے تب بھی ٹھیک ہے ورنہ آپ direct یہ لکھ سکتے ہیں میں نے یہ پورا کا پورا فارمولا لکھا ہے bionomer theorem کا جس میں ہم جو ہے وہ n تک استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو یہ پورا نہیں لکھنا آپ کو بس اتنا ٹکڑا بھی اگر آپ کو یاد ہے تب بھی ہماری value آ جائے گی وہ اس لیے کہ a چھپان ری holy square کی جو value ہے وہ استعمال ہوگی اور وہ negligible ہم کر لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں کہ 1 تو ویسے کا ویسہ ہے 1 n کا مطلب ہوتا ہے power یہاں پر n کیا ہے ہمارے پاس minus 2 اور یہاں پر x جو ہے وہ برابر ہے a چھپان ری تو ہم نے لکھا a چھپان ری اور لکھا 1 iota iota ہمارے پاس ہوتا ہے one multiply one تو آئے plus اور minus کو multiply کریں تو minus اور 2hre یہ جی یہاں پر divide کر رہا تھا جب ہم اس کو یہاں لے آئے تو ہو گیا multiply تو یہ equation ہے variations آپ جی with altitude تو یہاں تک اگر کوئی بھی آپ کو step سمجھ میں نہیں آیا تو آپ وہ comment کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں thank you thanks for watching